بھاغلپور پوکسوکورٹ لفکش کمار کی عدالت کے دوارہ نابالک بچی سے دشکر ماملے میں تینہا روپیوں آجیون کارواز عمر قہد کی سجا سنائی لفکش کمار کی عدالت کے دوارہ نابالک بچی سے دشکر ماملے میں تینہا روپیوں کو جیل میں مود ہونے تک آجیون کارواز کی سجا سنائی مہی 50 ہزار روپیہ جرمانہ اور 10 لاکھ روپیہ کا کمپنسیشن دینے کا آدیس ظاڑی کیا ہے دلاصل کہل گاؤں تھانا چھیتر کے شیو نارائن پور میں وملا دیوی نام کی محلہ کے دوارہ اپنی ناوالک بچی کے ساتھ دشکم ہونے کا معاملہ 24 دسمبر 2020 کو درج کرایا تھا گھٹنا 11 دسمبر 2020 کی تھی جس میں شوچ کرنے گئی ناوالک بچی کے ساتھ گاؤں کے ہی ساجن کمار لالو یادو اور رگوویر پاسوان کے دوارہ دشکم کیا گیا تھا اور دھمکی دی گئی تھی کہ اگر وہ کسی کو بتائے گی تو اس کی ہتھیا کر دی جائے گی لیکن بچی کے دوارہ 23 دسمبر کو اپنی ماں کو ساری جانکاری دی جس کے بعد تھانے میں معاملہ درج کرایا گیا وہیں ڈاکٹر کے دوارہ بچی کا جانچ کیے جانے کے بعد ریپورٹ میں کسی بھی طرح کے دشکم یا جبردستی کی کوئی بات نہیں ہونے کی پشتی کی تھی جس کے بعد پبلک پروسکیوٹر کے دوارہ کوٹ کے دوارہ بچی کا جانچ کرانے کی مانگ کی گئی جس میں کوٹ کے دوارہ گٹھپ میڈیکل ٹیم نے دشکم کی پشتی کر دی جس کے بعد گواہوں کے بیان کے ادھار پر کوٹ کے دوارہ آج تینوں آر اوپیوں کے موت ہو جانے تک چیل میں سجا کاٹنے کا فیصلہ سنایا ہے بھاگلپور سے ابھیشے کانند کی ریپورٹ کہلگاؤں کے انترگر سیب نرائنپور تھانا کانڈ سنکیا سات سو آٹھاسی بائیس کا جس کا پوکسو کیس نمبر تین ایک کیس ہے اس کا آج آدیس پاریت ہوا اس میں ہے کیا کہ پیڑیتا کی ماں بیملہ دیوی جو ہے جو ایک کیس فائل کی تھی اگارہ بارہ دوہزار بیس کو جس میں اس کی کہیں تھی کہ اس کی لڑکی جو ہے سام پانچ وجہ وہ سوچ کے لیے گئی تھی سوچ کے لیے گئی تھی تو اسی سمیں تین آدمی جو ہے ساجن کمار لالو جادر جو ہے اور اگمیر پاشوان یہ تین آدمی پکڑ کر کے تینوں آدمی جبردستی جو ہے اس کے ساتھ بلتکار کیا تینوں آدمی بلتکار کرنے کے بعد وہ جو ہے اس کو تھیٹرنگ دیا گیا کہ کسی بھی دھنکے آپ جو ہے وہ لوگوں تھی تم کو جان مار دیں گے اس لیے وہ گھٹنا کو جو ہے تائیس بارہ کو بولی اور ایف آئی آر درج ہوتا ہے چوبیس بارہ کو اس میں آٹھ ویٹنیسز کو اگزامین کروایا گیا آٹھ ویٹنیسز میں سے سب گواہ سپورٹ کیا لیکن ایک بات اس لیے سب سے مہتفورن بات یہ تھا کہ ڈاکٹر جو ہے ہی لگ دیا کہ کسی بھی دھنکہ نہ کھروچ ہوا نہ کسی دھنکہ کوئی ایف ہوا ہم نے کورٹ سے نمیدن کیا کہ نہیں سر بکٹم کو بولوا کر کے پوچھ لیا جائے انٹیم لاشٹ میں جو ہے کورٹ جو ہے بکٹم کو اور بکٹم کو ماں کو لا کر کے پوچھا گیا اس کے انتر جو گفتان کے بھاگ میں اس کا سلائی ہوا تھا سلائی کو وہ میڈیکل جات یہاں کروایا گیا یہاں ایک لڑکی کو میڈیکل جات کرانے کے بعد دیکھا گیا کہ صحیح میں اس کا جو ہے گفتانگ میں اس کا سیائی پھولا تھا کورٹ اس بات کے میرے بات کے وہ کنوینس ہو گئے کہ نہیں اس کے ساتھ جو ہے جبردستی تین آدمی جو ہے بلتکار کیا چھے تاریخ کو اس میں اسی مہنہ کے چھے تاریخ کو دوسری قرار دیا گیا آج جو ہے اس کیس کا جو ہے ججمنٹ ہوا جس کے انترگیت لائف امپریجمنٹ تینوں کو ہوا پچاس پساس ہزار روپے یا جو ہے جرمانہ دس ہلاک روپے جو ہے کمپنسٹن کے روپے میں بھی ہے اس کیس کا جو ہے معنی نیادی اس لبکوشت کمار کے اجلاس میں ہوا میرا نام نریس پرسادرامی اس پیسل پیپی پوکسو ایک سوال ہے کی میں نے ہم نام نہیں پوچھ رہے کیا ڈاکٹر کے خلاف آپ کو ایکسن جو لے لے لیکن ڈاکٹر جو ہے لکھا کہ کسی ڈھنگ سے کاروچ بھی نہیں ہوا انہا جو ہے سیکسوالی اس آل کو ہے اس کے ساتھ ایک جڑکوٹ سوا کوٹ میں آکے اس کا میڈیکل کرایا گیا تھا کوٹ میں اس کو بولایا گیا نہیں کوٹ میں جو ہم نے نویزن کیا کوٹ سے درکات لکھے دیا کہ نہیں یہ ایسا آدمی چھوڑ جاگا تو بہت مسکل ہو جاگا اس ڈھنگ کا آدمی کو ہم نے کوٹ سے نویزن کیا اس کو بلوا کر کے لڑکی کو دیکھ لیا جائے اگر دیکھ کر کے سلائی نہیں ہوا دو چیز ہو رہا تھا کتیرہ دن ڈیلے ہو رہا تھا ڈیلے پر کوٹ آل گئے کتیرہ دن ڈیلے اب کسی سلائی پرائیبیٹ آدمی سے کروایا ہے پرائیبیٹ آدمی کروانے سے نیچرلی بات ہے کہ وہ گبھائی دینے نہیں آ سکتا تھا وہ میڈیکل نہیں کری تو یہ کوٹ جو یہاں لیا اور یہاں پر جو ہے